ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آداد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندووں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کا ترام کچھ چُب ہے اور اس کا درد رہیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے ترقی کی راہ پر رہی چل سکتا ہے ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے یہ ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت ہے وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مد دو ورنہ جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے کل تک ایک مسلمان داری والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر کی شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گلش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو اور وہ مسلمان داری والا اسکوٹر چلاتے ہوئے موڈر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستہ سے کیا مطلب شنکر کی مورتی ہو یا گلش کی ہم تم تو بھائی بھائی ہیں ہاں رہا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد لیکن میرے بھائیو یہاں تو تصوری دوسرا ہے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں آوائڈ دیا جائے گا جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے یہ افسوس ہے یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرہ ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو جو جتنی زیادہ ننگی ہو آج اس کو پرم شریعہ آوائڈ کو نوالا جاتا ہے اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور ہجاب کے ساتھ جائے آج اس کے جسم سے ہجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سنو کیا جائے جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سنو کیا جائے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے اس ملک کے اندر بھائیدو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہے میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر بھی کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے ویڈیو دیکھئے آپ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے زمین پر تھوکا جا رہا اس سے کہا جا رہا چاٹ بول اللہ کو ماں کی گالی تصور کرو کیا ہے اللہ کے لیے ماں کا لفظ استعمال ماں کی گالی بہن بیٹی کی گالی اور اس داڑی والے کی داڑی پکڑ کر نوچتے ہوئے کہا قبول جا شریلا یہ کون سا ہے یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے لا اقراحہ پر دین دین میں زبردستی نہیں ہے ہے ہی نہیں اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا اس کی نماز مانی نہیں جائے گی اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کی بزرگوں کو کیوں بنا بھلاک ہیں حدیثیں پڑھئے اللہ کے نبی تو فرماتے ارحمو من قبل عرض یرحمو کمل من قبل سماء تم زمین والوں پر رحم کرو یہ نہیں کہا جارہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو اے مسلمانوں آپ اگر ایک دوسرے پر رحم کرو یہ نہیں کہا جارہا ہے کیا کہا جارہا ہے نبی تو فرماتے ہو مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو زمین میں جو بھی ہوں ہندو awareness سلمان سے ایک عیسائی جانور چرنڈ پرند سب تم زمین والوں پر رحم کرو یا رحمو تم من بس سما آسمانو والا تمہاری اوپر رحم کرے گا لیکن اس بلک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورپور کے ہسپیٹل میں اوکسیجن کی کمی ہو جائے سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے اوکسیجن لان کر بچوں کو اوکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے اس پر دیش کے ساتھ گرداری کرنے کا انزام لگتا ہے اس کو جیل کی صلاحوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو حکمرہ پرے بیٹے ہیں جن کی ذمہ داری ہیں بچوں کو اوکسیجن پہنچانے کی وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں ملتے ہیں اور گنگا کی نہاتی ہوئے ان کی لازے دکھائی دیتی ہیں میرے بھائیوں یہ دیش کے فیور میں اور جو اپنے گھروں سے اوکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے یہ دیش دروہی ہے ذرا تصور کرو یہاں انسانیت مر چکی ہے اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے کہاں ڈھونڈیں گے خور کیجئے میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے لکشمن نے بھی انسانیت کا پاٹ پڑایا ہے رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے کرشن جی غلط نہیں ہے کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں محمد و رسول اللہ غلط نہیں ہے محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں میرے بھائیو قرآن غلط نہیں ہے قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے میرے بھائیو اس لیے تو کہتا ہو کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت مٹی جا رہی ہے یہ خائب نہیں گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دل لگیں گے کئی سال لگیں گے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنی پڑھری بیانے میں بہت سال لگیں گے اور یہ تب ہی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت دوسرے سے کرنے لگے گا تب جا کر یہ خائب پوری ہوگی اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے غیر مسلموں کے پندتوں کو سکھوں کے گروہوں کو عیسائیوں کے پادریوں کو یہودیوں کے رہبوں کو جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی پوچھا کرتے ہیں تم ان کو گالی مد دو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی دوسرے خداوں کی پوچھا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مد دو فَلَا تَصُبُّ اللَّهِ اَدْعُونَ بِغَيْرِ عِلْمَ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو تمہارے رب کو گالی دے بِغَيْرِ عِلْمِ کے یلی جی جواب میں کہیں ایسا نہ ہوتی وہ تمہارے رب کو گالی دے ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے یہ کیا تھا ان پانچ چھے بیس پچیس پچاس لڑکوں نے گھیر کر ایک لڑکی سے کہا کیا کہا جائے شریرام جائے شریرام اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی تو وہ کیا کہہ گا اے کٹھب اللہ تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی ہوا کیا یہ بلکل وہی ہے اپنے رب کو گالی دینا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دوگے جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی نہ تم ان کی ماں گوگالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں گوگالی دیتے تم دوسروں کے خداوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے قرآن نے کتنی بڑی ہی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مد دو دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مد دو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگیں اور علم نہ ہو یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگیں تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کبھی اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی نہ برا بھلا کا ہے صرف اتنا کا ہے لوگوں ان تمام معبودہ نے بادلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ نہ کبھی ہمارے نبی نے نہ ہمارے رسول نے نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں کبھی نہیں آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں جیت گئے ہیں بیت المقدس آزاد دکھو گیا ہے اب وہاں جا رہے ہیں نماز دو رکعہ نماز پہانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑھتا ہے صحابہ آپ کے ساتھ ہے یروشلم پہنچتے یعظان کی آوازہ نے لگ دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے صحابہ اکرام نے سوچا چلی یہ آزان کا وقت ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے وہ لوگ عضو عضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں آپ ہی کہنے لگے امیر المومنین کونے جواب دی حضرت عمر نے جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خاتم میں ہی ہوں فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں انہیں عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے آپ ہمارے گرجہ میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے میں نے سنا ہے کوئی موردی ہوتی ہے تو آپ کہ گرجہ میں نماز نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا یہ صحیح ہے فرمایا ہمارے گرجہ میں عیسیٰ مسیح کی موردی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو ہم لگا لیں گے امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا شیچیوں ان کا مجد سما میں نے ہٹا کر علا کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجہ کو دھل دیا ہے پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوچھا ہم لوگ پوچھا کیے ہیں عیسیٰ مسیح کے سامنے چھوکے تو یہ مندر یا گرجہ ناپاک ہے ہم نے اس کو دھل دیا ہے حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں خانے پابوں میں بھی تو تین سو سا دھل بھت رکھے ہوئے تھے ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچیوں ہٹا دیا ہے اور گرجہ کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لوگو چلو ہم ان کے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں چادریں بچ گئیں چٹائیاں بچ گئیں عوضو بنا کے سارے صحابہ گرجہ میں گھز گئے آگے حضرت عمر فاروق اقامت کہی جانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدوں اللہ الہ الا اللہ اقامت کہی جانے لگی حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراں بعد ابھی اللہ اکبر کہہ گر نماز نہیں پڑھاتے شروع نہیں کرتے اچانک وہ اپنا مسلح اپنی جائے نماز اٹھا لیتے لوگوں سے کہتے کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھیں گے باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں اسی میدان میں چادریں بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا امیر المومنین کیا ہو گئے ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی کیا ہمارا گرجہ اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کی لائق نہیں ہے کیا یہی بھائی چارہ ہے کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا ہے آپ نے امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی حضرت عمر نے اس عیسائی کے اس پادری کے آنکھوں کے آنسوں کو پوچھا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی یہ مسوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبیہ دعوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی یہ مسوچنا آئے میرے عیسائی بھائی میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لئے چلا ہی گیا تھا اللہ اکبر کہہ کر نیت بان رہی والا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا آئے عمر آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو سو سال دو سو سال چار سو سال پانسو سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے گرجہ یہ پہلے مسجد تھی اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی عمر کے صافیوں نے نماز پڑھی تھی کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجہ کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجہ کو توڑ نہ دے کہیں گرجہ کو گرا نہ دے کہیں تمہاری گرجہ کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے اس جرسے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس دو کہ اس میں نماز پڑھی گئی اگر کسی کو سو سال دو سو سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی یہ تو پہلے مسجد تھی تمہارا گرجہ توڑ کر یا مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے اس لیے ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجہ کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی میرے بھائیو آج تصور کیا جا سکتا ہے